امام دوستے قریب اچھی باتناک رسول اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے خلافت نہ رہے حیدری بلا تکیر محمد خطاب واسطے دعوت رسام اپکاری محمد ادنان خرشی دیگوں تشریف گنہ سینھ اور اپنی حاضری پیش کریں سینھ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات سیئات اعمالنا من يہدِه اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له ونشہد ان لا اله الا اللہ وحده 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 لا شريک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا الله واطیعوا الرسول رجیم امانت باللہ صدق الله العظیم قال اللہ تبارك وتعالا في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باواز بلندروشی پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جھوم جھوم کے پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین ہم دو سنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالی مجھنا چیز کو حق سج بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سٹیج پر جلوہ فروز پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جگرگوشہِ خرشیدِ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حضور قبلہ قاری غلام جلانی خرشیدی صاحب مدد زلہ العالی حضرت علامہ مولانا قاری نور عمد بھروکی صاحب مدد زلہ العالی تمام سامینِ عزیت احشام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطاب اصل میں قبلہ قاری صاحب کا ہونا ہے اور اپنے پیر کے سامنے مرید جب حاضر ہوتا ہے تو وہ کوئی خطاب نہیں کرتا میں نہ چیز ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے چند معروضات آپ کو پیش کروں گا میں تو ان کے جوڑوں کا صدقہ ان کو سبق سناؤں گا واقعی خطاب تو آپ کا ہونا ہے آپ محبت اور زوج سے بیٹھیں قریب قریب تشریف لے آئیں ایک مرد بھر حضور کی ذات پر دروش نہیں پھلیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدہ الاشراف وعلا آلکہ وآسحابک یا سیدی یا جامع الاؤصاف سامین ازیت شام میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالی کی لا ریب بیعیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھنا چیز کو حق سج بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اتی اللہ وعطی الرسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو سامین ازیت شام یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم بھیجنے والا ہے اس کا محبوب آنے والا ہے قرآن یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اس کا محبوب سنانے والا ہے ہدایت اس کی ہے اس کا محبوب تقسیم فرمانے والا ہے نور اس کا ہے اس کا محبوب باٹنے والا ہے تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں انشاد فرمایا کہ اطی اللہ وعطی الرسول اس لیے کہ اس علیم و خبیر رب کو پتا تھا کہ اس جہان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پاک تو پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو کریں گے لیکن حدیث رسول اور سنت رسول کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہوگا اس لیے فرمایا کہ سن لو فہمِ قرآن سنت رسول اور حدیث رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن کو صحیح مفہوم سمجھنا چاہتے ہو تو صرف قرآن کے مطالعے سے آپ کو سمجھ نہیں آسکتا وہ حدیث رسول اور سنت رسول کا مطالعہ کرو گے تو تجھے قرآن پاک صحیح مانے سمجھ آجائے گا سامین زہت شام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَقِيمُ الصَّلَا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو نماز قیم کیا کرو اب یہ سن کر ہمیں ویسے بھی تگلیف زیادہ ہو گئی ہوگی کہ نماز کا پھر نام آگیا ہے کیونکہ زور کی ہم پڑھ بیٹھے ہیں آگے اثر کی نماز بھی ادا کریں گے آج کی ہم مسلمان تو ہیں لیکن اس چیز سے آ رہی ہیں پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی صدائیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں لیکن ہم لوگ سشتی کرتے ہیں سشتی کا مزہرہ کرتے ہوئے روگردانی کر لیتے ہیں سامین زہت شام اقیمو یہ عمر کا سیگہ ہے عمر وجوب کے لئے آتا ہے تو واجب کا درجہ ادھر یہ نماز ہم پر فرض بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی عمر کے سیگے سے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں نماز قیم کیا کرو سامین زہت شام اب اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی فرما دیا واقیم الصلاح نماز قیم کیا کرو اب آپ اور ہم کو کسی کو نہیں پتا کس طرح پڑھنی ہے فجر کس طرح پڑھنی ہے زہر کی کتنی رکھتے پڑھنی ہیں اسحر کی نماز کس طرح آدھا کرنی ہے مغرب کی نماز کس طرح آدھا کرنی ہے شاہ کی کتنی رکھتے پڑھنی ہیں ہمیں نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نماز کس طرح آدھا کرنی ہے اس کو تلاش کرو سنت رسول میں اور حدیث رسول میں تجھے پتا چال جائے گا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے زہر کی کتنی رکھتے پڑھنی ہیں شاہ کی کتنی رکھتے پڑھنی ہیں تو فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی سنت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا پھر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لئے حج اور عمرے کیا کرو ہم لوگ اللہ کے پاک گھر میں چلے جاتے ہیں جن احباب کو پاک محبوب کے در کی حاضری نصیب نہیں ہوئی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے سامین ازہ تشام جب ہم اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ صفحہ مروہ کیسے کرنی ہے یوں میں عرفہ کو کیا کرنا ہے